بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید جب محمود اللہ ہیٹرک بال کھیلنے آئے تو راولپنڈی کا کراؤڈ اپنے جوبن پر تھا نسیم شاہ رن اپ کے لیے اپنے مارک اپ پر کھڑے ہوئے تو ناروں کی ایسی گونج تھی گویا ورلڈ کپ کا فائنل ہو اور میچ کا فیصلہ اسی گین پر ہونا ہو محمود اللہ خاصے تجربہ کار بلے باز ہیں وہ اس سکارڈ کے دو تین سینئرز کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں وہ مشکل لمحات اور دباؤ سے نمٹنا بھی جانتے ہیں اور یقینا پور امید بھی تھے کہ اس گیند کو آسانی سے دفاعی انداز میں کھیل لیں گے مگر سٹینڈز میں شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے نسیم شاہ نے اس سے پہلے دو بہترین گیندوں پر وکٹیں حاصل کی تھی یہ تیسری گیند پہلی دو گیندوں کے جوڑ کی نہیں تھی آف سٹمپ لائن کے باہر پچھ ہوئی یہ گیند اگر محمود اللہ چھوڑ دیتے تو سیدھی کیپر کے گلوز میں جاتی اور ہیٹرک چانس ختم ہو جاتا لیکن محمود اللہ اتنے دباؤں میں تھے کہ اس باہر جاتی گیند کو بلہ دکھاتے ہی بنی جب امپائر کی انگلی فضا میں بلند ہوئی تو نون سٹرائکر اینڈ پہ کھڑے کپتان مومن الحق کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا یہاں تک کہ جب محمد میتھن بیٹنگ کے لیے گریز تک پہنچے تو مومن الحق کے چہرے سے سبھی رنگ ہوا ہو چلے تھے بس ایک آنسوں کی کمی تھی جو کمال زبط سے انہوں نے روک رکھے تھے مگر یہ زبط بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا آج کی صبح کھیل شروع ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مومن الحق شاہنشاہ آفریدی کی میڈل سٹم پر اندر آتی گیند کی چال پڑھ نہ پائے اور ان کی مشکل گویا آسان ہو گئی میچ کے بعد تقریب میں بھی مومن الحق خاموش خاموش سے رہے افسردگی ان کے چہرے سے آیاں تھی سوالات کے نہایت مختصر جوابات دیئے اور چلتے بنے یہاں تک کہ جب کل انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے فائنل میں بنگلہ دیش جیت پر مبارک بات دی گئی تو بھی ان کے چہرے کے تحصورات کچھ بدلے نہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اننگز کی شکست کیا مومن الحق کے لیے کوئی ایسی انہونی شئے ہے کہ جس کا صدمہ جھیلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی کیا وہ واقعی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ اس پاکستانی ٹیم سے جیت سکتے ہیں یا کم از کم مقابلہ ہی کر سکتے ہیں اس میچ کی صورتحال اور نتیجہ کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا مقابلوں سے بلکل بھی مختلف نہیں ہے مومن الحق کی ٹیم کو بھی اننگز بھر کی شکست ہوئی اور ازہر علی کی ٹیم کو بھی پیدر پہ دونوں میچس میں ایسے ہی نتائج جھیلنا پڑے مگر چند ہفتے گزرنے کی دیر تھی کہ وہی ٹیم بھرپور فارم میں واپس آ گئی اور سری لنکا کے خلاف سریز جیت کر ٹیسٹ چیمپینشپ ٹیبل میں تیسرے نمبر پہ براجمان ہو گئی اس جیت کے بعد ازہر علی کی ٹیم چوتھے نمبر پر کھڑی ہے اور وہ تیسری پوزیشن پہ قدم جمعے روٹ کی ٹیم محض چھ پوائنٹس کی دوری پر ہے کیا کچھ ایسا ہے جو مومن الحق ازہر علی سے سیکھ سکیں کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جسے اپنا کر مومن الحق جب دوبارہ اپریل میں دوسرے ٹیسٹ کے لیے واپس آئیں تو ان کی ٹیم کا مورال پاکستان کے ہمپلہ نہ سہی کم از کم کچھ بلند تو ہو مگرہ دیش کے گھر سے باہر کھیلے گئے آٹھ ٹیسٹ میجوں میں یہ ساتھویں مرتبہ ایننگز کی شکست تھی یہ اعداد کسی بھی ٹیم یا پاکستان یا کپتان کے لیے قابل فخر نہیں ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ ٹیم کا مستقل کپتان سیکیورٹی خدشات کے مارے جب گھر بیٹھ گیا تو عبوری کپتان کسی حضیمت کی ذمہ داری کیوں کر اٹھائے بین الاقوامی ٹیموں کو پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے اپنے رویے میں بہتری لانا ہوگی ایسا ممکن نہیں کہ سیکیورٹی کے بہانے سینئر کھلاڑی معذرت کر کے گھر بیٹھ جائیں اور افرہ تفریح میں کیے گئے عارضی انتظامات سے نتائج فتوحات میں بدل جائیں تصور کیجئے کہ کل کلا نیوزی لینڈ کو دورہ پاکستان پہ آنا ہو اور ویلیم سن اور روس ٹیلر دونوں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر گھر بیٹھ جائیں تو نقصان کس کا ہوگا کیوئی ٹیم کا تو نقصان ہوگا ہی اس سے کہیں زیادہ نقصان ٹیسٹ کرکٹ کا ہوگا جسے اپنی بقا کی جنگ میں دو تین اور بے جوڑ کالیٹی سے محروم مقابلے دیکھنا پڑیں گے پاکستان کے لیے یہ جیت بہت اہمیت کی حامل ہے پاکستان کا شاندار بولنگ ڈسپلن اور انتھک بیٹنگ ٹیلنٹ واقعی اس جیت اور اس مارجن کا مستحق تھا مگر بنگلہ دیش کی پرفارمنس نے نہ صرف اپنی ٹیم کا نقصان کیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کا نقصان کیا جہاں ایک اور میچ پرابری کی برابر کی مایار کرکٹ دیکھے بغیر ختم ہو گیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی